محمد ربا بارک وسلم اللہ پاک حجدی سنی محفل پاکیزہ محفل اللہ پاک اپری بارداد اندر قبول و مقبول فرماوے سٹیج دل دے پیرے ترے قدرے برے شریعت جناب سید مقصود شاہ صحیح نمت برکات ملالیہ آپ تشریف فرمائیں اور سن ملک بے عظیم صناطان مصطفیٰ جنہیں دی آواز کو سنتے مدینہ یا داوینے میری براد جناب بھئی ریاض الوسنائم محوی صاحب اور سر ملک بے عظیم ستارہ بھئی حمد المجید محوی صاحب کی تشریف فرمائیں بھئی عرشت نواز صاحب سنی نقابت فرمینے بھئی اللہ پاک ان دیل میں مزید حصاب فرماوے سنی دلوت فرمیے کی بلاکاری سے ادھا مجمع میں کوئی میں لگتے نیبر کرنا بیٹھے دے ادھا جاگدہ بیٹھے دے لیکن یارو جڑے جاگدہ بیٹھے جاگدہ بیٹھے دے جاگدہ ایک مقصد ہے وہ مقصد یہ ہوئے جو شلک کرے سارے اٹھے خدا بھی راضی تھی کوئے مصطفہ بھی راضی تھی کہ کچھ پیرا دول کرے گوڑے اٹھے کی تھی بیٹھو گوڑے تلے کرو ادھا تھی محفلے کیونکہ یہ محفلے بندہ جتنا بہت سے اندھے ہوتے خدا بھی راضی تھی سے مصطفہ بھی راضی تھی بھئی آقلی چکارنی سرزمین میں ہوتے میری پہلی حاضری ہے ملکتیں جتنا بھی صناف آئے سارے میرے نا دوباقف ہیں اور میری خوش کی سمجھئے کہ پسند یہ لوگی میں دوزیارہ تھی لیکن میں چیک کرنے تو سا صرف جذبہ سوزو یا اللہ کی سنگو علمائی قرآن کی تشریف فرمائیں صناف آئی تشریف فرمائیں میرے ہکھک لفظ تھی غور کرنے یہ لفظی یا قرآن چو حسنی یا حدیث چو حسنی جنہیں جاگتے بیٹھو جنہیں صبح آئی تشریف جلکت ملے جاگن کی پہلے حضورتی حدیثی بیان کرنا مسجد نبی چورویلہ چاندرے حسنین دنانے زہران دا باب صحابہ کرمتہ جنہیں غفیرے میرے مٹھے مطلی سرکار فرمائیں صحابہ دوارے بھی چوئیے جہاں بندہ ہی بیٹھے جہاں آنکھ نہ چھنکے اوڈ پہاڑ زبابہ جرمار گیتے صحابہ اکرامی میں ہاتھ چوڑ کے آرم کر دیا اللہ بھئی جان توجہ کرنی ہے آنکھ خود چھنکا رہا ہے منٹسکینٹری لگتا تے اوڈ پہاڑ تب وردہ پہاڑ ہے میرے مٹھے مطلی سرکار فرمایا صحابہ خبرامن میں ضرورت نہیں جہاں بندہ ایک دفعہ تلو سبحان اللہ چاہتے اوڈ پہاڑ پہتے سبحان اللہ کا سواب زیادہ ہے اوڈ پہاڑ کے لئے زیادہ حضر کرنا چاہتے ذرا حد کو چاہتے اوڈ چاہتے سبحان اللہ میں نے فاضل لکھی دیا تو آپ کو پہلے بھی فرمایا بھئی حد چاہتے سبحان اللہ ایدہ قرآن میں کی ثبوت ہے حدیث میں کی ثبوت ہے توجہ ہے یا کہا لیکن سنوے ہو اور جڑا جاگتا دیتے اوڈ چاہتے سبحان اللہ رب شرمائے الجو ملکتی مولا فواہی وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمُ فِمَا قَالُوْ يَقْسِبُ حَيَا مَطَلِلِهِ اللہ پاک تیرے میری زبان تے لاؤنی موہر موہر تے تیرے میرے حق تھا پیرہن کے لئے پچھنے کیاں کم کر کے آئے گئے اوڈہ ہی تیرے میرے حق تھاک سکتے اللہ تیرے ناہر دے یا تیرے یار دے تیرے ناہر دے چاپ دے آئے ہیں اور میں پہلا جبلا توارے سماعتے دی نظر بھئی ریاض الاسلائم مہربی سے دوسرے سارے میرے پہلے لفظ کے بورکرنے میں کو رائی تھی ایشتے چیک کرنے میں فتہ لگے جو ای خانگار کی سرزمین علے لفظوں کو سرزق کی میں ہیں میرا پہلا جبلا توارے سماعتے دی نظرے منگ رب تو منگ جے جتنی منگ اندہ دریائے احمد سکدہ نہیں سوڑھلے بھائی نہیں تمجھے کھڑا جائے وہ کھڑے منگ رب تو منگ جے جتنی منگ اندہ دریائے احمد سکدہ نہیں بھئی ہر شام سبھائیں کو بھیج رہے دے کوئی بندہ پہلکل چکدہ نہیں پتہ سمجھیں آج پہ کالے میں جسے ایک پہ اندہ خزانہ ہے کھڑتا نہیں اسے احمد منگتے تھا کونوں پر ڈیمن بالا رکھ دا نہیں اسے احمد منگتے تھا کونوں پر ڈیمن بالا رکھ دا نہیں کہنے کو لب سمجھ جا جاوے ہاچ جاتے بولے سبحانہ ایک مچھی کہیں دریاں دے گے جو محبوب تے نا کے دھردی ہے حدیث تا محبوب یہاں ایک مچھی کہیں دریاں دے گے محبوب تے نا کے دھردی ہے حسرت قرود وظیفہ نے نہ کئی خطرات تو ڈردی ہے تھی ایک دی وہ شکار گئی نہ احمد بھاگ جو سردی ہے وے کچھا صدیق تا سونے آنکھ نیتا آدھر پاک درود کو پڑھ دی ہے کچھا صدیق تا سونے آنکھ نیتا کچھا صدیق تا سونے آنکھ نیتا کہ جو نے ای بی چھو ٹھیک بیٹن ہے انہیں کو علوہ آگینا اچھا بول سبحان اللہ ایتا کملا پورے ملک جلان وقت کرنا ہر لفظ کی مانگج تولیہ پر سینے سر پر اشت داست کھولیا کر بھئی ہارے جاتے آمد چپ کر بھائے پر یار دے گھرے جب ہویا اللہ حقیق میں پھل کرنے پہ آنکھ جیڑی دیکھنے نبی پہ نہ بولے بات بات زبان دا کیا زبان میں تھا بھئی زفر کو ہوں تھے آکھ میں تھے زفر جیڑی زبان نبی تھے نہ تھے نہ علاوے کو چھوٹی نہ دے توجہ ہوئی وہ کو چھوٹی نہ نے اکھوئی ہے یہ میں دور پرے سے ساتھ چھوڑو بھئی جاتے چھوڑو بھئی جری زکر نبی پہ جناہ بولے وہ احمد زبان کو کٹ چھوڑو چلو شریح لوڑوں میں کو سمانے رہے ہیں ایک دباو چاہ بولاو سمانے رہے ہیں دیکھو نبی پہ جناہ بولے احمد زبان کو کٹ چھوڑو میں تھا پورے ملک کے لئے دارا دور والا قریب کو آکھے مرز والا تبیب کو آکھے سکر نبی پہ جو بولنے سکتا اور اپنے نظیب کو آکھے مرشت توجہ ہے یا گیا ضرور باند پڑھتا پیا جو ہاں چھڑتا پیا میں اچھا بولے سبحان اللہ عبدالمجید مہد صاحب فرم کے توجہ کرنی ہے ہاں سے پننے مہد فقیر آسان سائن کرم کمائے آسان باس پیسے ہاں سے پننے مہد فقیر آسان سائن کرم کمائے آسان باس پیسے وے ساری گال کوئی نہ سندا ہا جتی جدر جدائے آسان باس پیسے ہاں گروہ دینچہ رول لیتا سائے در کھڑکائے آسان باس پیسے وے چائنیدہ آحمد گھار دے وے جن میلا آدھ بنایا خان اللہ چائنیدہ آحمد گھار دے وے چائنیدہ آحمد گھار دے وے بیتا کبلا ملک پورے ملک جو بتا آدھا جو کوئی تا کوئی تا فصلی سنی ہوتے کوئی بات تا نسلی سنی ہوتے حضورتو آحمد جند جو بارے اوہ آسانی سنی ہوتے جو ہے یا کہنا یہ رچھتا بیٹے تا کوئی برملا بتا دا کاتری وانگو مرد نہ ہوئے اقیدہ جاہمد سرد نہ ہوئے چیر کھتی جے ایچھا سنی مسلک دا جب ہوتا جبرا ہاتھ تھلتا پہ یا کہنا جبرا ہاتھ تھلتا پہ دارا اچھا بلے سبحان اللہ اوہ اور میرے حضورتی حدیث سنو حضورتی تاریم سنو پہچاندہ ذکر صحبیتوں کو سنا ماں ذکر اہل پیٹی سنا ماں اللہ دے ولی کا عرض کی ہے کچھ اُدھے ہوتے میں عرض کرتے مستیت چھوڑا توجہ ہے یا کہنا رحمتہ عاصیب نمکہ سنتے احمد نیر نمکہ وے بکری کو سنی آنکھ جلاتے برطن کھوٹے پینکھیر نمکہ ابو جہلہ حضورتی تربارش توجہ ہے یا کہنا یہ سچا نبی ایدہ سے میری موٹھج کیا ہے توجہ ہے میرے نبی سیدھی فرمایا یا میں نیدہ سکتا یا کوئی نیشانی دے توجہ ہے نبی سیدھ فرمایا ابو جہل میں نے ساکری موٹھج کیا ہے یا موٹھانی چیز نے زمائے کا ہونا ہونا ہے ابو جہلہ حضورتی تعلیم ہو گئی اور توجہ انہیں جو نبی سے اگلی کیتی ہے نا اپنی رحمت والی پتھری پردے پہ ہمیں لا الہ سارے 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 میرے کٹھے پڑھو چاہ لا الہ سارے بابا سے پلند ہاتھ جاتے ہیں کپڑھو چاہتے ہیں کپڑھو چاہتے ہیں الہ اللہ محمد الرسول اللہ جتری سیدھو کھولا نا پائے گے نا مٹھ کو احمد چولا نا پائے گے نا مٹھ میں چک پستا رہا سیدھو آنکھیں گولا روائے گے سبجھو ہے یہ دا ہاتھ تھا پہ درہ بولے سنے 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 حضرت عبدالعب صلیم فلمینر میں جبارہ ربیو العوال کی رات کو کیا نا عد رات کبلا عرس ملاسف تمہاری تے کعبہ جھوندہ کھڑو کبھو ہے کعبہ جھوندہ کھڑے میں کعبہ کنو پچھے سبجھو ہے ابھی یہ سیدھا دادہ پاک فلمینر میں کعبہ کنو پچھے پینٹ جھوندہ کعبہ دستا سبجھو ہے اینا خوشیاں دا سیلاب آگے سرخہ پہ خوب چواب لیتے اجمکے درنا یا پاکے میں جھومان میڈا حق بردے تھی قدر دا پورا خواب آگے میں احمد کیوں نہ خوش تھی میں آج کعبہ تھا نوو بار مے راہی کسی solution اللہ جو میں ہاتھ ہٹا پہ ہاتھ جاتے بولے سوانہ مالا اسے تم ساڑے کلو پرے تھے دو میرا جل دادہ اور پیڑی تھی میرا قریبہ جرا میرا آخر مندے قریب تھی عجرات اسمہ نبید عدیدار ایک وڑی دعا تا کہنے گا شخص قریب تھی ہو رسا ہم ان کے عزلت و عج تک لتھا سورج والایا کہیں یہ صحیح تو عاری نظر ہے یہ جوان پتن کتنی میلت کرتے میں کوئی تاثروا ہے یہ میرا اپڑا بھار رہے حاجی امالی کا کچھ سنا کے نہیں رسا ہم ان کے عزلت و عج تک لتھا سورج والایا کہیں اے پتھر آنا میں نے سمانی نیادین اہاں کلما پر آیا ہے تجابر دی چوڑی کو زندہ کرتے نال اپنے بلہایا کہیں تجوٹے کر کے اسمانی چند کو واپس اوے بنایا کہیں اگر بھی بس تائی دوبا کرتے تجا سامنا کہیں نہیں حشر تراشت نبید عدو تے کو احمد چھڑا نہیں اشارت راشت نبید عدو اشارت راشت نبید عدو و توقھرا پیار کی کھے سے جا و ایک نال دا پکش شہار پویسے جا و ایک نال دا بند احمد دوسا کو تہورہ برادی یار کرے سے سلو 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 ابلہ کاری عامر سحیل سکتی تلاوت اب دھامج مبارک کردے جو ہے یا کہے ابلہ جینا بھی ہزار در تچ موبائل سر اللہ جبار بھی تیگر دے نا تے اوکو دیدہ بھی تفا ساف کردے توجہ ہے میں پوچھے کیوں جینا بھی ہزار در کہ جھے گھارج قرآن لاتے ہو بولو تا سیعیار بچ سننا چاہتا تا نا بولو سلو 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 person میں نے ہوتا ہی نے ہوتا لکھیا ہے ایک جملہ بھر کو ہی کہ کلو نفت فرمان خدا فرمان دے بارے کیا سوچی سنسائی کا کلمہ ہی کلو نفت فرمان خدا فرمان دے بارے کیا سوچی صورت کی تیو روض و روض جتھیمہ پے نقسان دے بارے کیا سوچی اچھو لگ نہیں میرے معاشر دا میدان کے بارے کیا سوچی وہ تے کو احمد موبائل تا بھل دانی قرآن کے بارے کیا سوچی تے کو احمد موبائل تا بھل دانی من حمیلہ پر قرآن اندر فرمان تے کو کیوں گذریاں نہیں نت مستی نتری مستی فیت لقصان تے کو کیوں گذریاں نہیں لقصان تے کو کیوں گذریاں نہیں تے کو احمد صاحب کی تے قرآن تے کو کیوں گذریاں تے کو احمد صاحب کی تے ریاض و حسنائم تاہت پیرے جننا مہر علی شاہ صاحب جنہاں جاندے پرہ اچھا بولے سوچ حجوری میں صلو پنج بیٹ پنا چاہ جادہ تیز ہے آپ کریں اسلام آباد دے فیش اللہی کو سامنے کارپنا آپ کو اسلام آباد دے پولیس اللہ کرے بابا ہاتھ دے دست بھی کرے پڑھ دے توجہ ہے بابا اللہ دے پلیلی کی تریف سننا چاہتے درہ بولے اینہ حج جا کے بولے اگر پوری بستی کو پتا لگے نبی نے آنچہ جاندے سننا چاہتے ہیں ہج جا دے ہج جا دے بابا ہاتھ دے تشبی کیا کرے گئے بابا ہی پوچھ گئے تیرا پسٹل کیا کرے گئے کیا کرے گئے مگرینی میں درکھ دے تلے کھڑا ہاتھ تک چوتر آئے انہیں جو پہر مارے سننا پرندہ مرد تلے آگے ہوا کہ سنا میرے پسٹل دے اے کمارے بابی بسم اللہ کر دے تشبی انہیں پرندے کچھ لئیے نا پرندہ ادھے گا پھائے گے فرمایا تیرے پسٹل دا کمارا اے ساری تصویزہ یمارے بابی جان پنا چاکوارے پیر دی شانے جب وے کلی تھی یا گولرے شریفے دوں تیری زنگی یا سمان چھوڑے وے تیری کھانے چپوڑی کی بیری کو کر کرم دے ہو سلطان چھوڑے انہیں ہاتھ جو سیدے آتھ رجھے ارواں چھوڑے ناپار چھوڑے اپو احمد مہر علیہ موے پکھی جوڑا چھوڑے بابا مہر علی جہووے پوتر مرشد نصیر بھائی بابا مہر علی جہووے بابا مہر علی جہووے بابا مہر علی جہووے ادنا ناپن سے مجھا تھی جے کوئی بھی سوالی ناپن سے بابا مہر علی جہووے بابا مہر علی جہووے بابا مہر علی جہووے بابا مہر علی جہووے اللہ امہر علی جہووے بابا مہر علی جہووڑا مٹھڑی دال کو جن لکھا جن جن دا پہ تقسیم کی دین کوئی ایک دا پہلال لکھا تو احمد پوری دنیا پھر بیکو قازمی جی ہاں کوئی گول لکھا تو احمد پوری دنیا پھر بیکو قازمی جی ہاں کوئی جن نہ کر سفرتے وائے سنت پور بنائیتے مرتے وائے تو ایک کو جبن سے احمد ایمے کر سدہ قازم سعید دادا پھر میری آدمی دے آخری دیو جملے سبحان اللہ اچھا ملتان دے سرزمین داہے کے ولیے جے کشا شمس تبریز جیڑا میرے پی اکنے لابن جاندے حد چاہ دے بولے سبحان اللہ بکرید علی نمار جو کئی موٹی ہی بھولنے کیسے جو کسار کی دے تو ایک کہ رہے یار جیڑا مندالا ویدالا بولے سبحان اللہ ملتان دے پیاری دھرتی دے ایک شکشیت ایسی رمی ہائی جنی تھا فریاد سے مندہ میں ارش فریم تے پنی ہائی سوڑ کرامت پاک ولی دیئے کی نا خوشتا عرش سنی ہائی ویہو کو احمد شمس تبریز آتے جن سیچ دے بوٹی بوٹی میرے انہ دے ولی عشان نے جاکری جملہ سبحان اللہ اچھا میرے گوٹ دے گوٹ پیر فرید کو جار دے بولے فرید ناتدہ حچہ دے اچھا بولے سبحان اللہ اجڑے دل کو شاد کریں سنج میرے آفاد کریں انہوں مشکل پیس جے آبِ احمد پیر فرید کو یاد کریں سنجھ ملے میں اس کے چھوڑے ربیں حق نہ چکا ہے آپ نے نوازین حضور نازق کریم سہیں یہ رجائیں دے درہ گوھلے آپ ایک نوازین حضارے کے مجمع تقفیٰ سے فرما میں کہ آپ انہیں میں واجد ہے جنہیں لوگوں کو قواب تھی منہوں جیسے اکشے کنینوں پر سے گئی امیلی نہیں ہوتی زمن مائلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفان مائلہ یہ میں ایک مجید نہیں مرید اٹھی کڑے ہوا کے سنا سچی گالے آپ نے فرمایا سچی گالے تک جو ہے حضور نازق کریم سہیدہ تھے لساح لکھے نہ مجمع جو ہے بابا مرید لیڑے کے حکم پہلے چار پہی رکھو تلے چار پہی رکھئے ہیں ایمیں کفتن تنمو حکات قبلہ ایمیں حضور راہ کریم سیندہ نبیل تک کے حادے ایسے دوسرا دا دے آوے آج یہاں پلدے کہہ رہی ولے دوسرا کی امیت پہ آپ نے اللہ دے حکم نلکھی کھوئی فرمائنے میں مرید آکھیں آکھیں کوئی پھی وسطہ نیدر پہ کرے مشکل کیوں وہ ڈر دے کہنی ویڈر دے اللہ حمد حید دے کہنی نسیہ ناظر کریمی بھر ساکھوں سمدے ناسک مردے اور میرا آخری جملہ میرے پیر حسین دی شان دا جانا سننا چاہتے ہو چاہتے بولے سبحان اللہ اینہ اینہ ہٹ جاہتے ہٹ جاہتے سبحان اللہ میرا آخری جملہ پیر حسین دی شان دا کربل دے خونی مرکل دے ہر فرد حسین آدھا کی حضور یادل حسین مہرکی سے کربل دے خونی مرکل دے ہر فرد حسین دے گاہ مکتی نہ بیتھا میں تھے اے رب کی رحمت حسین جتے کناہیں آمد تھی برا پر یدین کتا حسین کربل دے خونی مرکل دے ہر فرد حسین ادا کی دے مسلم دے شیر پھدا کر دے آسچ پہ کور جدا کی دے سب سید شیفر کو آنکھیا ہے وہ تسا کیا کی دے ازا کیا کی دے خود احمد روز قرآن آدھے روز قرآن آدھے موسیقی